بسم اللہ اللہ میاں دونوں کو صحت اندلسلی کے ساتھ لمبی زندگی ہے آمین سبحانہ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جناب یہ بحریہ ٹاؤن کا اللہ والا چوک ہے اور آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈنگ انیورسری بھی تھی ان کی اور برڈیٹس بھی تھی کٹھی کیوں ہی تھی انہوں نے کافی عرصے سے کہ سب کٹھے ہوں گے تو پھر ہم منائیں گے مزہ اکیلے میں آتا بھی نہیں ہے اور کوئی قریبی رشتہ دار آنے والا ہو تو بندے کا دل چاہتا ہے وہ ضرور اس فنکشن میں شامل ہو تو میرے بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ میڈیا ٹاؤن میں رہتے ہیں بحریہ فیز ون ٹو سکس کے ساتھ ختم ہوتا ہے نا بحریہ ون ٹو سکس تو ساتھ ہی میڈیا ٹاؤن شروع ہو جاتا ہے اس کے بھی دو مطلب دو ان کے بنائے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن ون اے اور بی تو اب ہم ماشاءاللہ بحریہ ٹاؤن جا رہے ہیں سوری میڈیا ٹاؤن جا رہے ہیں اور یہ جی ٹی روڈ سے گزر کر ہی جانا پڑتا ہے اور رشتہ ساڑھے پانچ بجے ساڑھے چھے بجے سوری ہم گھر سے نکلے تھے لیکن بادل آئے میں ہیں اتنے حبس سا ہوا اور بہت حبس کا موسم ہے یہ ہم جناب بحریہ ون ٹو سکس جو ہے اس کے گیٹ سے انٹر ہو گئے ہیں سیکیورٹی جو ہے ان کی موجود ہوتی ہے چیکنگ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے ڈیویلپنٹ بھی یار کافی ہو رہی ہے پہلے تو کہتے تھے کہ جی ملک میں سرمایہ نہیں ہے فلانا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ روٹے پیٹھتے بھی الحمدللہ الحمدللہ پاکستان میں کنسٹرکشن کا کام اچھا خاصا ہو رہا ہے یہ سارے جو ہیں نئے مال اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں دیکھیں سورت کے خروق ہونے کا وقت تھا اور سورت کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور ڈیکوریشن میں آپ کو درخت انہوں نے خجوروں کے لگائے ہوئے ہیں سعودی عرب کی طرح مجھے لگ رہے تھے ماشاءاللہ خجور کے درخت وہاں بھی بہت ہیں لیکن انہوں نے ذرا ماشاءاللہ سجاہ سجو کے اچھی طرح اس کو جناب کانٹ چھانٹ کے خوبصورت سا بنایا ہوا ہے اور یہاں جو ہے ون ٹو سکس کافی ڈیویلپٹ ایری ہیں یہ پرانے فیزیز ہیں ان کے بہریہ کے سیون ایٹ اور ایٹ کی ایکسٹینشن یہ نئے فیزیز ہیں یہ دیکھیں جنہیں یہ کاؤس بنائی ہوئی ہیں جو کھڑی رہتی ہے میری وہ نوازی کہتی امہ کاؤس سے دودھ لے اور جناب یہ پھر ہم وہاں سے کروس کیا ہے اور یہ ہم میڈیا ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں یہ کلاک ٹاور ہے بہریہ ٹاؤن کا اور اس کے بعد جناب سائٹ پہ ان کے آفیسز ہیں منٹیننس آفیس ہے اور دوسرے جو گیس کا اور یہ سارا گیس بہریہ کی اپنی نہیں ہے یہ وہی گیس ہم لوگ یوز کرتے ہیں جو سارے پاکستان میں یوز ہوتی ہے لیکن بجلی یہ اپنی پیدا کرتے ہیں اور ان کے یونٹس بہت ایکسپنسیم ہیں یہ ایس اکیڈمی ہے کافی مشہور رائٹ سائٹ پہ کافی مشہور اور کافی ایکسپنسیو اکیڈمی ہے پہلے تو اس کی فیس تو تھی فورٹی فائف تھاوزن تھی اور اب کب مجھے پتہ نہیں ہے پہلے ہمارے جانے والوں کو ایک بچہ پڑتا تھا یہ اب ہم نے بہریہ کروس کر لیا ہے بہریہ کے فیزز ختم ہو گئے ہیں ون ٹو سکس اور اب ہم جناب میڈیا ٹاؤن کی انٹرنس میں داخل ہو رہے ہیں میڈیا ٹاؤن بھی اچھا بہت اچھا ایریا ہے سیکیورٹی وغیرہ ادھر بھی ہے لیکن بہریہ کا اپنا ایک حساب کتاب ہے ان لوگوں نے اپنا ایک میار رکھا ہوئے اور میڈیا ٹاؤن بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جدید اور اچھی بنے ہوئی کالونی ہے سب گھر صاف ستھرہ ہے صاف ستھری یہ دیکھیں یہ دودھ کی شاپ پہلے نہیں تھی جو لاس ٹائم میں آئی تھی یہ ماشاءاللہ میرے بھائی کا گھر ہے پولیس میں ہے تو پولیس والی گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے اور جناب یہ ہم اب گھر کے اندر داخلی ہیں یہ لاؤنچ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس نے بھابی نے فنکشن کے حساب سے ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اس کو ویسے اچھا ڈیکوریشن کا شاک ہے جب بھی کوئی فنکشن کرتی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا وہ کر لیتی ہے گھر کو سیٹ تھوڑے سے ایکسٹر ایفرٹ کرتی ہے کافی زیادہ یہ دیکھ لیں جی اس نے بھی اچھی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے الحمدللہ اور ماشاءاللہ ہم لوگ کافی لوگ تھے ایسے چڑیا گھر بنا ہوا تھا لاؤنچ میں جہاں بچیاں ماشاءاللہ ایک ایج کی ہوں تو تھوڑا بہت فرق ہو اور شہرگامہ شور چرابہ خوب کرتی ہوں تو پھر مزہ بھی بہت آتا ہے یہ اس نے نیا فریج لیا تھا بھابی نے ڈالنس کا جو نیا ریفریجریٹر آیا یہ وہ ہے کافی کھلا اور بڑا یہ سالگیرہ کا کیک بھی پڑا ہوا ہے اور کافی چوڑا تھا مطلب وائی ویٹس میں زیادہ تھا اور اچھا کھلا کھلا فریج تھا میں نے کہا اس کو بھی شوٹ کروں ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے لگا ہے اللہ ان کو اس کو استعمال کرنا نصیب کرے اور اچھا چلتا رہے فریزر بھی دیکھ لیں کتنا اچھا اس نے آرگنائز کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اور کہا رہی تھی کہ بکرہ ایت میں پتا چلے گا کہ کس کام کا ہے فریزر سے مطلب مجھے چھوٹا لگ رہا ہے لیکن باہرال فریج بہت آلا تھا یہاں سے جناب ہم آگئے سب لوگ آگئے تو کھانے کی طرف آئے بریانی پر آئے ہوئی تھی رائتہ تھا آلو گوشت نان اور باربی کیوں میں جناب تھا نان دکھا رہی ہوں آپ کو لپٹے ہوئے کیونکہ ویسے تو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں اس طرح پڑے ہوئے تو نہیں دیکھے نا اور یہ جناب بریانی بہت مزے کی بناتی ہے اکیلا اکیلا چاول ہوتا ہے چپکی بھی ذرا نہیں ہوتی ٹیسٹی ہوتی ہے ماشاءال ایکسپارٹ ہو گئی ہے بریانی بنا بنا کے اور ساتھ جناب یہ تھے سیخ کباب تھے باربی کیوں گھر میں ہی کیا تھا اور یہ چکن ٹکا تھا ان کا جو کک ہے وہ ان کو ملا ہوئے مطلب پولیس والوں کی طرف سے یہ ماشاءال ایسیلڈ تھے تو وہ پہلے کسی باربی کیوں والی شاپ پہ کام کرتا تھا تو اتنا عالی باربی کیوں بناتا ہے کہ بس یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم بھی ماشاءال اللہ اس نے کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوئے اور ساتھ ہی یہاں اس سائیڈ پہ ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوئے اور مزے کا کھانا ڈائنگ ٹیبل کی بھی آپ ڈیکوریشن دیکھیں ماشاءال اللہ کافی اچھی کی ہوئی ہے اور باربی کیوں تو بہت ہی ٹیسٹی تھا یہ کیک جو ہے یہ میری مامو کی بیٹی نے بنایا تھا جو کراچی سے آئی تھی ایک دن پہلے ہی آئی ہے اور دیکھنے ماشاءال اللہ کتنا اچھا کیک اس نے بیک کیا ہوا تھا دیکھنے میں بھی اتنا اچھا لگ رہا تھا اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا تھا پڑھائی کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیکنگ کا بھی شوق ہے تو بیک جو ہے وہ اسی سے کروا لیا تھا جب باہر سے بھی ایسا ہی لینا ہے تو گھر میں بندہ بیک کرے تو اس کی خوشی بھی الادہ ہوتی ہے اور کھانے کا مزہ بھی اور ہوتا ہے ہنگامے میں بھائی اور بھابی اور ان کے بچوں نے مل کر ماشاءاللہ کیک کٹا تھا اور ظاہر ہے کہ جو رسمن جو ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو کھلایا بھی تھا ماشاءاللہ یہ بھابی جو ہیں میری مامو کی بیٹی ہیں بہت اچھی ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت اچھی ہیں ڈاکٹر ہیں ویسے اور بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ پولیس میں ہوتے ہیں اور یہ ان کے بیٹے کا ہاتھ ہے ماشاءاللہ اور بھابی صاحبہ بھی جو ہیں وہ کھلا رہی ہیں اپنے ہزمن صاحب کو کیک اور یہ سارا ماشاءاللہ گیدرنگ ہے جو کلاپنگ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں یہ تینوں جناب ایک اس کی بہن کا بیٹا ہے ایک میرے بھائی کا بیٹا ہے اور ایک میرے مامو کا بیٹا ہے میری مومانی نے ان سب کو یہ تینوں کو ایک جیسی شرٹس لے کر دی تھی تو وہ مجھے اچھی لگیں تینوں ایک جیسے پیارے پیارے گول مٹول لگ رہے تھے اچھے لگ رہے تھے تو ان کی میں نے پچھر لی بس جی اب واپسی کے لیے رماں دوائے میں نے کہا تھوڑا سا واپسی کا سین بھی اب اس کی ادھر سے نکلے میڈیا ٹاؤن کی انٹرنس سے اور اب ہم جناب جا رہے ہیں بہریہ ٹاؤن میں انٹر ہو رہے ہیں اور اچھی خاصی چیکنگ ہوتی ہے یہ لوگ کیمرہ مطلب لائٹس آف کروا دیتے ہیں اور ٹارچ کے ساتھ ضرور چیک کرتے ہیں کہ اندر کون بیٹھا ہوئے رہے تھے ذرا سا بھی شک ہو انہیں تو اس کو یہ جناب روک کر اچھی خاصی تفتیش کرتے ہیں اور یہ ہم جناب بہریہ ٹاؤن میں انٹر ہو چکے ہیں روشنیاں دیکھ لیں ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے اللہ ہمیں ہمارے ملک کو ہمیشہ شادو آباد رکھے اسی طرح رکھے تا قیامت تک آباد رہے اور اس میں جو خامنی ہیں جو ہمارے اوپر مسئلے ہیں اللہ ہمیں اس ملک کے مسائل کو ختم کرے ہر وقت یار یہی دعا کرنی چاہیے ملک ہے تو ہم ہیں ورنہ جیسے کسی کا گھر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو پاکستان ہمارا گھر ہے اللہ ہمیں اس کو تا قیامت سلامت رکھے اور ہمیں پاکستانی ہونے کا عزاز جو ہے نا بہت بڑی بات ہے یار پوری دنیا میں ہماری پہچان کہ ہم پاکستانی ہیں اب جہاں یہ ہم نکل رہی ہیں ادھر سے وہ گہریہ ٹاؤن کے مطلب فیزیس کروس کی ہیں اور اس کی چیک پوست کی لائٹس مجھے بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہیں اتنی روشنی ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے دیکھ کے نا زندگی کا احساس ہوتا ہے ریاد میں بھی مجھے لائٹس بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں رات کی اور رونک میلا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے بس یہاں اب ہم ماشاءاللہ کروس کر رہے ہیں ان تین لڑکوں کو روکا ہوا ہے انہوں نے کہ تین لڑکے ایک تو سواری کا نہیں کرتے پوچھ کچھ کر کے پھر جانے دیتے ہیں اور جب ہم جناب تحزیب بیکری کھلی ہے ہمارے بحریہ کے بالکل نکلتے ہیں باہر تو تحزیب بیکری ماشاءاللہ کھل گئی ہے یہاں بھی اور ساتھ ہی اگلے دن آج صبح کا یہ کلپ ہے جس میں یہ دودھ دیکھیں میں کس صفائی سے دودھ میں نے انڈیل ہے اتنا دودھ میں نے ضائع کیا ہے اور غصہ بھی مجھے آ رہا تھا اصلا میں سو کے لیٹ اٹھوٹھیوں اور دماغ گھوما ہوا تھا فجر کے بعد سو جاتے ہیں یہ میری نیبر ہیں انہوں نے میرے لئے چکن اور شملا میرچ اور گاجر کا سالن بھیج ہے پاکستان میں یہ بہت مزہ ہے کہ آپ نا ماشاءاللہ نیبرز خوب دیتے لیتے ہیں ہمارے اس طرف تو کافی رواج ہے میں بھی دیتی لیتی رہتی ہوں وہ لوگ بھی دیتے رہتے ہیں اس طرح بدل بدل کے بندہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتا رہتا ہے چیزوں کو اور یہ جناب نان چنے آج لائے تھے کلچے تھے کلچے اور چنے ہزبنڈ میرے لائے تھے اور ساتھ میں نے ان کو بچیوں کو دیا ہے پہلے پھر خود جناب دہی بھی ساتھ لے کر اور ماشاءاللہ بڑے مزے کا ناشتہ کیا اور یہ پھر جناب برتنوں کا ڈھیڑ دیکھ لیں جو مجھے ہر وقت یہ سیاپا لگتا ہے سیاپا کیا لگنا ہے یار رادت ہو گئی ہے بیوٹی ہے تو بس وہ آٹومیٹیکلی بندہ کرتا ہے بس برتن شرطن دھوئے ہیں سارا کچن کو میں نے صاف کر لیا ہے ماسی بھی آگئی تھی تربوز لائیوں اتنا ایکسپینسیو تھا اچھا خاص ایکسپینسیو ہے تربوز آج کل تو وہ جناب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا پھر اب اس کا یہی حل تھا کہ اس کا جوز بنا لوں اور اس کو سٹین کر کے اور پھر جناب ان کو گلاس بھر بھر کے دو تاکہ یہ لوگ پئیں برتن بھی ظاہر ہے اس سے اور مزید بھرتے ہیں لیکن اب جوز تو کرنا تھا ماسی کو میں نے دودھ دے دیا تھا آتے ہی دیمار بیچاری رہتی ہے تو میں اس کو دے دیتی ہوں وہ پی بھی لیتی ہے خوشی سے ابھی میں بنائی رہی تھی تو میری جو نواسی فاطمہ صاحبہ ہیں وہ جناب پہلے کہہ رہی تھی شیک پینے شیک پھر دیکھ کے اس کی حالت تو کہتی ہے جوس لینا ہے پھر آ کے مجھے واپس بھی کر گئی ہے کہ مزے کا نہیں بنا یہ آپ اپنے پاس رکھیں یہ تو نہیں کہا خیر اپنے پاس رکھیں لیکن جو جگ وہ گلاس میں چھوڑ کے چلی گئی ہے کہ اچھا نہیں بنا ہوا اب یہ دیکھیں یہ بھی میں نے گرائے ہے الحمدللہ میرے سے جو ہے نا میس بہت ہو جاتا ہے جسے مجھے غصہ بھی بہت چڑھتا ہے لیکن کیا کروں صفائی بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے بہرحال اس میں وہ میں نے پھر چھان لیا تھا اچھی طرح اور اس میں کالا نمک ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور تھنڈا کرنے کے لیے فریچ میں رکھ دیا تھا جناب اب آپ لوگوں نے مجھے بتانے ہیں آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگے سالگیرہ کیسی مطلب منائی گئی ہے کہ کیسا تھا اور ڈیکوریشن میری بھابی کی کیسی تھی ماشاءاللہ اور پھر مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی